بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سیالکوٹ کے کارکنوں میں یوتھ ونگ کو تب بانوں گا جب آپ اٹھائیس کو اپنی کارکردیر دکھائیں گے میں گفتار کے غازیوں کو نہیں مانتا میں وہ ہوں جو ان کو مانوں گا جو میرے ساتھ نکل کے پرسوں سے جمعہ سے جمعہ شروع ہوں گا یہ ایک ملک کی آزادی حقیقی آزادی کی جہاد کے لیے نکلوں گا اور تب جو میرے ساتھ جو تب میرے ساتھ کھڑا رہے گا آخر تک اس کو میں سلام پیش کروں گا پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں سب جتنے میرے پرانے اور نئے کارکن سب اکٹھے ہو مجھے یہاں عمر باہر نہیں نظر آرہا عمر کو بھی ساتھ ملائے کیونکہ وہ میرے ساتھ تب تھا جب بڑے کم لوگ میرے ساتھ تھے سب کو ساتھ ملائے کیونکہ یاد رکھیں یہ نہ کوئی کرسی کی جنگ ہے نہ یہ کوئی سیاست ہو رہی ہے یہ اپنے ملک کو اس وقت جو یہ چوروں کا قبضہ گروپ ہے بیرونی سازش کے تحت جن کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا یہ امریکہ کے نوکر ہمارا مقابلہ ان چوروں کو شکست دینا اور اس ملک کو ایک حقیقی آزادی دلوانا جو بدقسمتی سے اس کو مل نہیں سکی تو میرے نوجوانوں یہ سنو میری بات یہ جنگ اب آپ کے مستقبل کے لیے ہے آپ نکلیں گے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس قوم کو وہ قوم برانا جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اور جو قائد اعظم نے وہ اپنی جان کے اوپر کھیل کے جدوجہد کی تھی لاکھوں لوگ جب پاکستان بنا تھا یہ بورڈر کے اوپر ان کی قربانیاں کشمیر میں لاکھوں لوگ قربان ہوئے جب پاکستان بنا تھا بنا تھا لیکن وہ ساری قربانیاں ضائع جائیں گی اگر یہ چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا رہ گیا سو اس لیے اس لیے بس بس جمعہ کو میں نکلوں گا لاہور سے اور میں یا تو ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا یا تو میں سیالکورٹ سے ہوتا ہوا جاؤں گا یا سیالکورٹ یا سیالکورٹ مجھے ملنے آئے گا انشاءاللہ اتوار تک فیصلہ ہو جائے گا سب کو پتا چل جائے گا لیکن میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ازادی کی تاریخ ہوگی اور یہ ہم تب تک ہم تب تک جد و جید کرتے رہیں گے جب تک میری قوم کو وہ حق نہیں ملے گا الیکشن کے ذریعے کہ اپنی خود قیادت کو الیک کریں ہم کسی امریکو کے غلاموں کو چوروں کو ہم کبھی اس ملک پہ مسلط نہیں ہونے دیں گے ہم غلام ہم بس بس غلام 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 صرف ہم اپنے اللہ کے ہیں اور اس کے بعد اس کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں باتی ہم کسی کو ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے کیونکہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ تیرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے کوئی اور چھکنے کے قابل نہیں ہے یہ اوپر والے سے وعدہ ہے تو جو بھی یہ کر لو تم نے ارشد شریف کو جو شہید کیا یہ نہ سمجھو کہ قوم ڈری ہے تم نے قوم کو ڈرانے کی کوشش کی آج قوم اور عمران خان پہلے سے بھی زیادہ پر پر ازم ہیں ہم انشاءاللہ تمہارا مقابلہ کریں گے جو جو تم نے ظلم کی ہے آزم سواتی کو تم نے جو تشدد کیا اس کے اوپر اس کے بچوں کے سامنے اس کے اوپر جو تشدد کیا اس کے پوتے اور پوتیوں کو سامنے ہم وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا تھا انشاءاللہ ہم ان کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کریں گے یہ جو آدمی ایک جو آدمی ایک انگریزی فلم تھی ڈرٹی ہیری وہ ڈرٹی ہیری کیا تھی ایک ایسا انہوں نے پولیس والا بنایا جو کہ ساروں کو گولیاں مارتا پھرتا تھا ڈراتا تھا اسلام آباد میں بھی ایک ڈرٹی ہیری آیا ہوا ہے اور جب سے وہ آیا ہے وہ میڈیا کے لوگوں کو ڈرہا رہا ہے دھمکا رہا ہے میڈیا ہاؤسز کو ڈرہا رہا ہے ہمارے کارکنوں کو سوشل میڈیا کے بچوں کو اٹھا رہا ہے اور اس کو ایک عجیب اس کے ذہن میں بیماری ہے کہ وہ جب تشتد کرتا ہے کسی پہ تو ان کو ننگا کر کے کرتا ہے یہ بے شرم آدمی یہ ہماری آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اور انشاءاللہ یہ سن لو اور سے یہ ڈرٹی ہیری سن لو یہ تمہیں میں ایک در انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کروں گا کبھی نہیں میں چھوڑوں گا تمہیں سیالکوٹ آپ نے سب نے اب تیاری کرنی ہے جب میں تمہیں پہلے تو پتہ چل جائے گا کہ میں سیالکوٹ آ رہا ہوں یا سیالکوٹ میرے پاس آئے گا یہ انشاءاللہ اتوار تک پتہ چل جائے گا آپ کو اس کے بعد جیسے ہی میں اسلام آباد پہنچوں گا تو انشاءاللہ سارا پاکستان سے کافلے آئیں گے اور یہ آج شباہ شریف تم تو ویسی بڑا ڈرتے ہو تمہارا تو مجھے ابھی لگ رہا کہ حال خستہ ہے اور دوسرا یہ جو تمہارا قاتل انٹیریئر منسٹر رانہ سراؤلہ تم بھی تیار ہو جاؤ اور جو تمہارے ہینڈلر ہیں وہ بھی سب دیکھیں گے کہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا عوام کا سمندر انشاءاللہ اسلام آباد پہنچے گا اور حقیقی ازادی لے کے آئے گا پاکستان زندہ بار اب آپ سب نے حلف لینا ہے اپنا بایا ہاتھ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ساتھ پڑھیں گے آپ نے پہلے اسلام اقبال پڑھیں گے پھر ہم سب اس کے بعد ان کے ساتھ پڑھیں گے حلف لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین و قانون کی ہمیشہ پاستاری کروں گا ہوئیے کہ میں بیرونی سادش سے آئی مجودہ حکومت کو عوام کی جمہوری طاقت سے بدلنے تک اپنی تمام پر آئینی اور جمہوری ذمہ داریاں پوری کروں گا اور یہ کہ میں خوشحال اور آزاد پاکستان کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتا رہوں گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان